نایم گلپل میں نے اسے نایم گلپل میں نے اسے ہیں سفر کا یہ ہے کہ تربت سے شروع ہوا بہت پہلے شروع ہوا سفر تو اس سفر میں بہت ساری چینجز بھی آئیتیں مجھے کبھی بھی یہ نہیں گمانتا کہ کہ میں یہاں پہ آکی ہی گانا کروں گا تو بہت سارے مرائل ایسے آتے ہیں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں یہاں پہ گاڑی لے کے چلاوں گا تو انہوں پیسے کماؤں گا مگر ایک چینج آیا 2006 میں جہاں پہ میں دیلٹا اکیڈمی ہے وہاں پہ میں نے پڑھنا شروع کی انگریزی اور بعد میں میں نے وہاں پہ انگریزی پڑھانا شروع کیا تو وہاں سے یہ ہوا کہ میرے بک پڑھنی شروع کی تو جو بکس کے کتابی تھے انہوں نے میرا سارا نظریہ لائف کے بارے میں چینج کر دیا تو وہاں سے میں نے لگا کہ نہیں میں نے کچھ کرنا ہے تو اس کرنے میں یہ بھی تھا کہ میں نے رائٹر بننا ہے اور اس میں وہ زائر سی باتیں میوزک تو آپ کے ساتھ ہے یہ وہ آپ کے ذات میں ہے تو وہ بھی اوبر کے سامنے ہے کیونکہ اس اکیڈمی میں ہمیں اس طرح کے اپرچنیٹیز ملیتے کہ آپ ڈرامے کریں آپ گانے لکھیں تو اس میں میں نے بڑے گانے لکھے تھے کمپوز کیے تھے تو اس سے مجھے یہ پتا چلا کہ واقعی میں گانے بھی لکھ سکتا ہوں گانے گا بھی سکتا ہوں کمپوز بھی کر سکتا ہوں اور ڈرامے بھی لکھ سکتا ہوں رائٹر بن سکتا ہوں تو وہاں پہ وہ جاگر ہوا تھا میرے جو ٹیلنٹ تھی تو اس کے بعد قائدازی امیورنسٹی گئے تو وہاں پہ جو ایک ایک ایکسپوزر ملا نیشنل وائز تو وہاں پہ بھی ہم نے گانے گایا میں نے اور منصور کازی نے منصور احمد جو اسیسن کمیشنر ملتان کے آج کے زمانے میں تو وہاں پہ میں نے گانے گایا تو مجھے لگا کہ واقعی میں we can do something تو وہاں پہ چلا کہ ایک گانا تو کرنا ہی چاہیے اگر آپ کی انہوں لوگ کہنا کہ گانا کریں تو ایک تو بنتی ہی بنتی ہے تو وہ لاہور جب آئے تو اپنے لاہور میں میں آئی وز میں تنکنگ کہ میں گانا پھر بھی کروں گا مگر وہ کہیں پہ انکانشس میں تھا کہ کرنا ہی کرنا ہے تو ایمفل ہوا دو سال لاہور میں رہے پہر جو بلکل ہی انکسپیکٹڈ کوئی چیز ہوئی تھی میں انسی میں پڑھانا میں نے شروع کیا تھا وزیٹنگ پہ اب تو میں پرمنٹ ہوں تو وہاں پہ میں نے لوگوں کو دیکھا بہت کام کر رہے ہیں تو وہاں سے مجھے بڑی انسپریشن ملی کہ میں بھی اپنے پروڈکٹ پہ کام کر رہا ہوں تو وہ پروڈکٹ ارزے کنہ مجھے بلکل بھی نہیں پتا تھا کہ میں ارزے کنہ گانے لگا ہوں میرے پاس اور گانے تھے میں نے کہ میں وہ گاؤں گا مگر ارزے کنہ انسپیکٹڈلی نیچرلی وہ آگیا تو اس پہ میں نے کام شروع کیا تو اس پہ میں ویڈی بنایا اور کام ہوئا پھر فائنلی پتھاری نے اس کو لیا اور اس کا بڑا اچھا ریسپونس آیا اور اب میں آپ ایک لوگ مجھے جانتے ہیں ارزے کنہ کے سنگر کے حالے سے پورے ملک میں اور پورے ملک میں تو یہ سپر وہاں سے شروع ہوا اور آگے انشاءاللہ جائے گا بہت دور تک جائے گا بینگہ ایک فیکلٹی نیشنل کالج اف آرٹس ایک چلی ایک چلی ایک ایک پہ میں مجھے بلکل پہلے نہیں پتا تھا کہ ملک میں بہت دور تک جائے گا جنہوں نے بہت اچھے سکلپچرز بنایا جو نیشنل کالج اف آرٹس میں بھی وہ ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ جن کا مجھے بلکل پہلے نہیں پتاتا مگر مجھے انسی اے میں آکے پتا چلا کہ جیسے کہ اکرم دوست ہیں بہت سارے ایسے نام جو مجھے ابھی فوراں یاد نہیں آرہے مگر انسی اے میں میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ واقعی جتنے سیڈنٹ پنجاب کے ہیں کہ پی کے کے ہیں سندھ کے ہیں اسی طرح بلوستان کی سیڈنٹ بہت متحرے کے وہاں پہ ہیں اور انسایوں watches اور انسی اے میں بے خطاک رہے ہیں جس طرح سے میں دیکھتا ہوں کہ میں شرح کروں گے جب میں 2 سال کرتا ہوں آپ اے میں بے آٹھ سال کرتا ہوں مجھے شوق تھا اور شوق اتنا آگے بڑھتا گیا کیونکہ جو مجھے اپریشیشن ملی تھی لوگوں سے جب میں بھی گاتا تھا لوگ آکے مجھے کہتے تھے کہ یہ گانا گائیں شاید پتہ نہیں چائلڈورڈ میں اور بچپر میں آپ کو اس طرح سے ریالائز نہیں ہوتا کہ واقعی آپ میں وہ پوچھنیشل ہیں مگر آپ گاتے رہتے ہو آپ کا دل کرتا ہے انہوں گانے کا مگر جو جو وہ شوق بڑھتا گیا تو اس میں توری سی میچورٹی آگئی کہ صرف گانے کے حد تک نہیں چاہیے آپ کا آرٹ کچھ کہے اور آپ کا آرٹ کچھ میسج کنوے کرے جو بہت جلدی مجھ میں آگیا تھا میں جب پندرہ سال کا تھا تو مجھے صرف لوگوں کو امپریس کرنے کے لئے نہیں گانا تھا مجھے لگتا تھا کہ آرٹ شوڈ ایکسپرس سمتنگ اس کا کچھ میسج ہونا چاہیے اس میں کچھ کہنا چاہیے لوگوں کو تو پندرہ سال کے عمر میں 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 نے کمپوزیشن پویٹری لکھنا شروع کیا تھا گانے بنانے شروع کیا تھا مگر وہ کسی کے سامنے میں لے کے نہیں آتا تھا بس خود میں وہ پڑکتا تھا تو آئیسا ہی تھا جو سچویشن پولٹیکل آلات آپ کے سوشل جتنے بھی آلات ہیں جتنا بھی آپ کو آپ خود کے پرسنل ایکسپرینس جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ کا اگر کوئی مجری ہے آپ کے سفرنگ ہے تو وہ نیچرل مجھ میں جو ملوڈیز ہوتے تھے وہ نکل آتے تھے اگر کوئی خوشی کا مومنٹ ہوتا تھا تو اس میں بھی خوشی کے ایک ملوڈی مجھ میں نکل کے آتے تھے میں اس کو ریکارڈ کرتا تھا کہ اچھا یہ سانگ بن سکتا ہے تو جب میں وہ گنگناتا تھا لوگوں کے سامنے تو کہتا تھا یہ کس کا گانا ہے یہ کونسی ملوڈی ہے تو میں یہ کہتا تھا کہ میری اپنی ملوڈی ہے تو کہتا ہے بہت اچھا ہے تو آپ اس پر کام کریں تو اس سے وہ بڑا شوق آگے جا کے جاتے ایک اوپی بن گیا اور بڑی ایک میری ازاد کا حصہ بن گیا ہے تو اسی طرح سے جو انسپائر آیتم مجھے بہت ساری چیزیں انسپائر کرتی ہیں بہت ساری چیزیں میری اپنا وجود انسپائر کرتا ہے میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ میں ان کی جگہ پہ ہوتا تو میں وہ میوزک کونٹ سا بناتا جیسے میں اے ریمان کو سنتا ہوں کشور کمار کو سنتا ہوں تو میں کہتا کہ میں ان کی جگہ پہ ہوتا تو اس سیچویشن پہ میں کس طرح کا گانا لکھتا کس طرح کا گانا بناتا تو یہ ساری چیزیں مجھے انسپائر کرتی ہیں اور میں انسپائر بہت ہوتا ہوں ان چیزوں سے اور میں بڑا کمپوزیشن بھی اسے انسپیریشن پہ کرتا ہوں جو ارضیں کنا ساؤں گی اس میں میں نے یہ سوچا نہیں تھا کہ میں نے اس میں کیا کرنا ہے جو اس کہانے کا اگر میں بتاؤں کی کس طرح سے بنی تھی میں اور میرے دوست لاہور میں انہوں کلمہ انڈر پاس سے گزر رہے تھے تو میں گنگنہ نہ شروع کوئی گانا وہی ارضیں کنا والا تو وہ ریپ کے شکل میں پہ لیتا گانا تو میرے دوست نے کہا کہ یہ کیا یہ کس کا گانا ہے میں نے کہا یہ میرا اپنا گانا ہے کہتا یہ اچھا گانا ہے تو پھر میں نے اس کو موبال نکال کے ریکارڈ کر لیا پھر ہم گئے کہ مطلب جہاں جا رہے تھے پھر وہاں سے واپس آئے تو وہ گانا میں بھول چکا تھا اگر میں وہ ریکارڈ نہ کرتا تو وہ بلکل ہی ختم ہو جاتا تو وہاں سے لے کے اس گانے پہ میں نے تقریباً تقریباً ڈیر سال تک میں اس پہ کام کرتا رہا اس کو امپروب کرتا رہا اس پہ آگے بڑھتا گیا پھر احمد سے میں ملا مجھے بلکل ایک عجیب سا شوق لگا کہ احمد قطق ڈانس کرتے ہیں تو میں نے سوچا کہ اس گانے میں کیوں نہ جو کمپوزیشن ہے تو وہ ہے مگر اس کی ویڈیو اگر بنای جائے تو اس میں کیوں نہ احمد کو ڈالا جائے اسٹیو ٹائپ کے جب اگر بات کرے تو میرے لیے مجھے لگتا ہے کہ آرٹ کو اسٹیو ٹائپ میں بند کرنا بہت ہی بڑی ایک عجیب سی شئیز ہے جو کرنا نہیں چاہیے مگر میرے جہاں پہ گانے گاتے جاتے ہیں تو بہت ہی ٹیپیکل ٹیڈیشنل گانے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نے کیسا کام کیا جائے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی کچھ ڈیفرنٹ ہوا ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ بہت سارے لوگوں نے کہا واقعی یہ ڈیفرنٹ ہوا ہے تو عرض کنا سے میں نے یہ سوچا کہ ڈانس جو حالانکہ ڈانس بہت اگر بلوچ ماشرے کی بات کی جائے بلوستان کی بات کی جائے تو ڈانس بہت ایک ایلیمنٹ ہے شادیوں میں لوگ کرتے ہیں مگر مرد حضرات کرتے ہیں مگر اس طرح سے اس کو دکھانا ایک رسکی تنگتا ہے مگر مجھو لگتا ہے کہ رسک لینا چاہیے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کچھ کام کرنا ہے تو وہ اس وجہ سے میرے احمد کو میں نے انٹرڈیوس کیا اور فیچر کیا میں نے کہا جیل ٹھیک ہے میں ایک گانا کر رہا ہوں تو کیوں نہ احمد کو بھی لائے جائے اور جو رسپونس ملا تھا وہ بہت ہی پوزیٹیو تھا مجھے اتنا گمان بھی نہیں تھا انسانزوں نے انہوں نے کہا کہ مجھے پوزیٹیو تھا جب جب ہی نے سا کتا ہے شخص اوہ ہم نے انسانی کے ساری باہت د بہت دیکھٹیو تھا مجھے پوزیٹیو تھے انسانی کے ساتھ بے انسانی چاہیے مجھے تقسید کرنےal جو وہ بہت دیکھٹیو تھے جن کو و ہم کہتے ہیں کہ انسانی چاہیے مجھے بے کلیش کریں گے مگر اب پریزے نکو sera لوگتا کام ہے اور میں بھی ان کے لئے ہیں موسیقی موسیقی اور بابا بللے شاہ پہ وہ ایک اکیڈمیک کی ریسرچ آرٹیکل تھا تو بعد میں میں نے بہت دو سال بعد میں نے ایک امپوزیشن ابھی تیار کی جس میں بابا بللے شاہ اور مستوکلی کی دونوں کے ورسز ان کی شاعری اور اس میں کچھ میرا بھی میک سے جو چل بلیا چل ہوتے چلیا اس پہ بحث ہے کہ میں نے یہ لکھا ہے کہ مستوکلی بلوستان سے بابا بللے شاہ کو انوائیٹ کریں کہ آؤ بلوستان گو میں مجھے لگتا ہے یہ انٹیگریشن کا ایک جو میں نے میرے لیے جو ایک میں جو کر رہا ہے میرے کرییٹیوٹی جو ہے اس میں لگتا ہے کہ میں یہ سونگ کر رہا ہوں اور میں جنگ پیپل نید تو امبریس دیمسلوز کیونکہ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ پنجاب میں بابا بللے شاہ ہیں اور ان کو پنجاب میں لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ مستوکلی ہیں جو انسانیت کی بات کرتے ہیں جو امن کی بات کرتے ہیں اور جو گانا میں تیار کر رہا ہوں انشاءاللہ وہ جلد ہی آئے گا انہوں لوگوں کے سامنے تو اس سے میں نے یہ شو کیا ہے کہ پیپل کن کو ایکسسٹ دیکن لابی اچ اوڈر دیکن انجوئے انہوں ٹائم ٹوگیتر تاریخی طور پر یہ ہوا کہ بلوستان کو نظر انداز کیا ہے جو بالکل ایک سچ بات ہے تو اس وجہ سے وہ جہاں وہاں کی منٹیلٹی یہی جیسے میں بلوستان میں تھا اگر میں پوچھا جائے مجھ سے دوہزار آٹھ اور نو میں تو مجھے بھی لگتا تھا کہ مجھے ایکسپ نہیں کریں گے جو میں بے کہوں گا مگر وہ آہستہ آہستہ جب یہاں پہ میں آیا ایکسپوزر میری بھی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کا اچھا کام جو اچھا کام ہے وہ آپ کو کہیں پہ بھی لے کے جا سکتا ہے تو بلوستان کے جو ابھی ایک اوڈرنس آئی ہے لوگوں میں تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں کی بھی رسپونسیبیلٹی بنتی ہے اور بلوستان کے لوگوں کی بھی زمداری بنتی ہے جو آرٹس ہیں کہ وہ بیریئیس توڑے جو لینگویج میں گا رہے ہیں اور جو ان کا ٹپیکل اسٹینڈ سے کہ اچھا ان میوزیکل انسمنٹ کے ساتھ گانا اس طرح کے گانا چلیں گے مارکیٹ یہ اس سے نکل کے اگر وہ کچھ کریں گے تو وہ بالکل ایکسپٹی ہوں گے کہیں پہ بھی ایکسپٹی اور یہاں پہ بھی لوگوں کو چاہیے کہ ان کو موقع دے اور جو ریپریزنٹیشن ان کی وہ مجھلکہ ان کو انکریج کریں تاکہ وہ جو ایک ٹیلنٹ رو ٹیلنٹ کیونکہ بلوستان میں کہیں پہ کسی بھی صوبے میں میں بلوستان سے تعلق رکھتا ہوں تو میں اس کی بات کروں گا تو وہاں پہ اتنے اچھے سانگز جو پاکستان کی ریپریزنٹیشن کسی بھی انٹرنیشنل فورم میں کر سکتے ہیں اور اس کو بہت ہی کریئیٹیو امپلز کو بتا سکتے ہیں کہ پاک میں ہو غزل میں ہو کلاسیک میں ہو کسی بھی انہوں طریقے سے تو وہ ایک سوچ ہے کہ یہاں پہ ہمیں پولیٹیکل ریپریزنٹیشن نہیں ہے تو ہمارے کلچولر ریپریزنٹیشن بھی نہیں ہے تو اس کو آہ ای تنگ اس کو ٹیکل کرنے کے لیے یہاں کی بھی پہلے کے لئے من دлиگر پاک میں بھی اس کو مجھے اس۔ اے پاک میں علاقی میں مجھے سب یہ کھوں گا جو کرنا ہے مہنط کے ساتھ کرو ہونیسی ہنیسی جو ارضے کناہ کل이야 بات کروں تو یہ ایک دو دن میں تیار نہیں مہتی اس کے لئے بہتی بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورتی ہے گانا تیار کرنے میں مجھے ایک سال سے ڈیر سال لگے تھے میں نے محنت کی تھی اس کے بعد بھی جو ویڈیو کا کنسپٹہ اس کو بھی کرنے کے لئے بہت ہی ٹائم لگاتا تو ٹائم جو چیز مانگتی ہے اس کو ٹائم دے ای تنکہ ہونسی کے ساتھ کام کریں اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں there is no shortcut there is smart work ہے شورٹ کٹ کوئی نہیں ہے آپ کو کام کرنا ہے تو محنت کے ساتھ کام کرو اس کو ٹائم دو otherwise there is no success at all یہ اچھا ہیا تھا چلیں